اسلام علیکم دوستو تو دوستو میں نے لوٹینوں کے کچھ پٹھے خریدے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ کہ آپ لوگو بھی دکھایا چاہے کہ لفورڈ خریدتے وہ کن کن چیزوں کا خاص خیال لکھنا چاہیے کیونکہ لفورڈ میں اکثر فرورڈ ہو جاتے ہیں میرے خود کے ساتھ اسٹرائیڈ میں دو تین بار فرورڈ ہوا ہے اس لئے مجھے پتا ہے تو آئیے آپ لوگو دکھاتا ہوں کہ لفورڈ خریدتے وہ کن کن چیزوں کا آپ کو خاص خیال لکھنا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں پٹھوں کی آنکھیں چیک کرنی ہے کہ ان کی آنکھیں پرفیکٹ ہیں کہ نہیں آنکھوں میں پاکس کی بیماری ہے کوئی تو نہیں جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی آنکھیں بلکل پرفیکٹ ہیں اور اس کے بعد آپ کو دیکھنی ہے چونچ کہ چونچ پر کوئی نشان یا کوئی دھرا رہی ہے اس طرح کی چیز تو نہیں ہے بلکل پرفیکٹ چیز آپ کو دیکھ کے لینی ہے چونچ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی چونچ بلکل صاف ہے کوئی اس کی چونچ میں ایسی مسئلہ واری بات نہیں ہے اس کے بعد آپ کو سب سے امپورٹنٹ چیز چیک کرنی ہے پاؤں پاؤں میں آپ اس طرح انگلی رکھیں گے تاکہ یہ آپ کی انگلی پکڑ لے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پنجے بلکل سیدھے ہیں ورنہ اکثر ہوتا کیا ہے کہ پرندوں کے پنجے ٹیڑے ہوتے ہیں پھر وہ آگے جا کے بریڈ میں مسئلہ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پنجے بلکل ٹیڑے ہیں سیدھے ہیں پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ اس کو موشن تو نہیں ہے موشن سے بھی بلکل سیٹ ہے اس کو کوئی موشن موشن ہے ایسی کوئی بیماری نہیں ہے پھر آپ کو سیپ چیک کرنی ہے کہ پرندے میں سیپ تو نہیں ہے تو اس میں سیپ بھی نہیں ہے یہ بلکل پرفیکٹ ہے پھر آپ کو چیک کرنے ہیں ان کے پر کہ ان کے پر صحیح ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پر بھی بلکل صحیح ہے اس کی دم بھی بلکل صحیح ہے یہ چند چیزیں آپ کو چیک کرنی ہے اگر یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں اس میں بلکل پرفیکٹ ہیں یہ تو آپ پرندے خرید لیں تو دوستو اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستو کے دارے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے السلام علیکم